اپنی اپائنمنٹ بوک کر کے آئی آر این میں ٹی آر سی رینیو کروا سکتے ہیں امیگریشن کا نیو ڈپارٹمنٹ آنے کی وجہ سے ٹی آر سی کارڈ میں تیزی آ جائے گی ٹی آر سی کارڈ کے لیے ایک نیو سسٹم مطارف کرا دیا گیا ہے اسلام علیکم ویورٹس وانسا گین ایک دفعہ پھر سارزمین پرتگال کے دل کیپیٹل اسبون سے ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان کا یوٹیوب اور فیس بک چینل آپ مجھے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا گائز پرتگال میں امیگریشن کے ڈنک کے باجریں پوری دنیا میں سب سے نمبر ون فیمس کنٹری پرتگال ہی ہے آج نیو اپ ڈی لے کے میں آپ کی حدمت میں حضر رہا ہوں ایک بہت بڑی ہوئی شبری ہے گائز جس بات کا حدشہ تھا وہ بلکل نہیں ہوئی امیگریشن جو ہے وہ کھلی رہے گی گائز پرتگال کی طرف سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ایک بہت بڑی ہوئی شبری لے کے میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس وقت پرتگال میں کرنٹ سیچویشن میں امیگریشن کھلی ہوئی ہے امیگریشن بلکل باندھ نہیں ہوئی کیونکہ نیا دارہ آج اے آئی ایم میں اس نے ورک سٹارٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کے فنگر پینٹس ہو گئے ہیں گائز اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیگریشن سموثلی سیم ٹو سیم ویسے ہی کام کرے گی صرف سیف کی جگہ ادارے کا نام اے آئی ایم میں کر دیا گیا ہے گائز میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ امیگریشن اور اسائلم دونوں کو یہ ادارہ ہینڈل کرے گا جتنے بھی لوگ پرتگال میں اسائلم سیکر ہیں اس کو بھی یہی ادارہ ہینڈل کرے گا اور جتنے بھی لوگ امیگریشن یہاں پر لینے آئے ہیں یہاں لے چکے ہیں کارڈ رینیو کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہی ادارہ آج کے بعد ہینڈل کرنے جا رہا ہے اب گائز دوسری خوش عبری یہ ہے کہ آن لائن رینیوول کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے اکتوبر نومبر دسمبر تی آر سی کارڈ کے لیے ایک نیو سسٹم مطارف کرا دیا گیا ہے رینیو کے لیے اس کے لیے اب سے طریقہ کر یہ ہوگا سیگا ایپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پر اپنی اپائیمنٹ بوگ کر کے فیس ٹو فیس صحب میں جاتے تھے آپ ٹی آر سی کارڈ کے لیے پہلی دفعہ اسی طرح دوسری دفعہ آپ نے ٹی آر سی کارڈ جا کے خود رینیو کروانا ہے آن لائن کا فلہ رینیو سسٹم جو ہے وہ تبدیل کر کے بائی ہینڈ اور بائی فیس آپ کو وہاں پر حاضر ہونا پڑے گا کیونکہ اب جو نیا سسٹم ہے وہ سیگا ایپ کے ذریعے آپ کو اپائیمنٹ دی جائیں گی اور آپ اپنا کارڈ رینیو کروا پائیں گے لیکن ہوشبری والی بات یہ ہے کہ اپائیمنٹ دوبارہ سے اویلیبل ہیں اپائیمنٹ کھول دی گئی ہیں جو لوگ پچھلے کچھ ٹائم سے ویڈ کر رہے تھے وہ اپنا ٹی آر سی کارڈ رینیو کروا کے اپنی فیملی کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں بلا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے ہوم کنڈری میں ٹریول کر سکتے ہیں گائز تیسری بڑی ہوشبری یہ ہے کہ سیف میں پرانہ طریقہ کار فیملی کی اپائیمنٹ لینے کا یہ تھا کہ آپ کو فون کار کے فیملی کی اپائیمنٹ بک کرنی ہوتی تھی جس میں کافی کریٹیکل سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ایک ٹائم پہ ہزاروں لوگ سیف کے نمبر پر کالیں کر رہے ہوتے تھے اور آپ کی کال تقریباً ملنا نممکن ہوتا تھا لیکن اب آپ آن لین فیملی کے لیے اپائیمنٹ بک کر سکیں گے تھوڑا تھا ویٹ کیجئے اس حوالے سے بھی میں بزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن پرانے طریقے کو چینج کر دیا گیا ہے یہ فیملی کی اپائیمنٹ لینے کے لیے ایک بہت اچھا جو اپ پرسیس ہوگا کیونکہ پرانے طریقے میں بہت زیادہ لوگ اپائیمنٹیں نہیں اٹھا پاتے تھے اپائیمنٹیں اپن ہو کے کلوز بھی ہو جاتی تھی جن لوگ نے اپنی فیملی بیوی بچوں کو یہاں پر بلانا ہوتا تھا بعض لوگ تو بلا پاتے تھے لیکن اکثر اوقات وہ نیکسٹ اپائیمنٹ کا ویٹ کرتے تھے کیونکہ انہیں اپائیمنٹ نہیں ملتی تھی گائز چوتھی بڑی نیوز یہ ہے کہ اس وقت امیگریشن میں نارمل آپ کے فنانس سوشل نمبر اور سارے سلسلے چال رہے ہیں امیگریشن بالکل باندھ نہیں ہوئی امیگریشن کھلی ہوئی ہے آپ یہاں پر آ کر اپنی امیگریشن کے لیے پورتگال میں پیپر جمع کروا سکتے ہیں پیپر لے سکتے ہیں گائز امیگریشن کا نیو دپارٹمنٹ آنے کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب ٹی آر سی کارڈ سپیڈ سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ سیف کا بڈن جو ہے بہت زیادہ تھا اب نیا دارہ آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے دپارٹمنٹ امر جو ہو گئے ہیں جیسے کہ آئی آر این نے ٹی آر سی رینیو کرنے سٹارٹ کر دیئے ہیں سیگا سے آپ آپائنمنٹ بک کر کے وہاں پر جا کے اپنا ٹی آر سی کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں اب بڈن کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سپیڈ میں تیزی دیکھنے میں آئے گی جو ٹائم ٹھارہ ماہ سے چوبیس ماہ لگتا تھا آپ مزید کم ہونے کے امکانات ہیں گائز پرتگال میں فائل لاک اور امیگریشن کے لیٹر اگر آپ کو حیلپ چاہیے تو آپ میرے وارڈ سام نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر پوری دنیا سے آپ کو پرتگال کی امیگریشن بزنس اور ایڈوکیشن کے مطلق انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے وارڈ سام نمبر پر رابطہ کر کے آن لین میری پوائنٹ بک کر کے مجھ سے کنسلٹینسی بھی لے سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی فائلو کرتے رہے گا ملک ارسلان کو ملتے ہیں ایک سیس انفارمیٹر ویڈیو میں اللہ حامی و ناصر